سر کی اوڑنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا جسم کے کسی حصے کی زیبائش زیورات وغیرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہیں کھولیں گی قرآن نے اسے لازم ٹھہرایا ہے سر پر دپٹہ یا اسکاف اوڑ کر باہر نکلنے کی روایت اسی سے قائم ہوئی ہے اور اب اسلامی تہذیب کا حصہ بن چکی ہے عورتوں نے زیورات نہ پہنے ہوں اور بناو سنگھار نہ بھی کیا ہو تو وہ اس کا احتمام کرتی رہی ہیں یہ رویہ بھی قرآن ہی کے اشارات سے پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھام کر رکھنے کا حکم ان بوڑیوں کے لیے نہیں ہے جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں بشرتے کے وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ احتیاط کریں اور دپٹہ سینے سے نہ اتاریں اس سے واضح ہے کہ سر کے معاملے میں بھی پسندیدہ بات یہی ہونی چاہیے اور بناو سنگھار نہ بھی کیا ہو تو عورتوں کو دپٹہ سر پر اوڑ کر رکھنا چاہیے یہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن مسلمان عورتیں جب مذہبی احساس کے ساتھ جیتی اور خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ یہ احتیاط لازمان ملہوز رکھتی ہیں اور کبھی پسند نہیں کرتی کہ کھلے سر اور کھلے بالوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے ہوں ملہوز رکھتی ہیں